ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناسوین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز مالک کورونا وبا نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سنتالی زندگیاں چینج لی جبکہ گزشتہ ایک ہی دن میں مزید نون سو اٹھاون نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہام اور تفصیلی فیصلہ سنا دیا سرکاری زمینوں پر وکلا کے چیمبرز غیر قانونی قرار دے دی گئے غیر قانونی تعمیرات کا فوری خاتمے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا چار مارچ کے بعد ملک میں سیاسی سکون اور بہتری آئے گی شیخ حشید احمد کہتے ہیں پاسپورٹ کی تشدیق نہیں ہوگی نواز شریف واپس آنا چاہیں تو سرٹیفیکٹ جاری ہو سکتا ہے کسی کرپ حکومت کو نواز شریف کا پاسپورٹ روکنے کا حق نہیں شاہید خاکان عباسی کہتے ہیں اعتصاب کرنے والوں کو بھی حساب دینا ہوگا سینٹ کی ارتالیس نشستوں پر ایک سو ستر امیدوار میدان میں اتر گئے قوائف کی سکرورٹی کا عمل کل سے شروع ہوگا آج ہی اپنی قریبی فارماسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا وارث سے 47 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 12,380 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذجیخ شدہ کیسز کی تعداد 5,64,824 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 958 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,64,696 سن میں 2,54,016 خیبر پختونخواہ میں 69,885 بلوچستان میں 18,946 گلگت بلتستان میں 4,941 اسلام آباد میں 42,808 جبکہ آزاد کشمیر میں 9,532 کیسز ریپورٹ ہوئے مرک بھر میں اب تک 84,98,022 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,905 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ ستائیس ہزار اکسٹھ مریض سے ہیتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 1,648 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 47 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,388 ہو گئی پنجاب میں 5,084 سن میں 4,226 خیبر پختونخواہ میں 2,000 اسلام آباد میں 4,86 بلوچستان میں 1,999 گلگت بلتستان میں 1,02 اور آزاد کشمیر میں 283 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وفاقی دار الحکومت میں تجاب الزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑا فیصلہ دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایف ایٹ کے ہائشی شہناز بٹھ کی تجاب الزات کے خلاف درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وفاقی دار الحکومت میں تجاب الزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑا فیصلہ دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایف ایٹ کی رہائشی شہناز بٹھ کی تجاب الزات کے خلاف درخواست کو منظور کر لیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا فیصلے میں سرکاری زمین پر قائم بکلا کے چیمبرز غیر قانونی قرار دے دیے گئے ہیں اور مقامی انتظامیہ کو حکم دیا گیا ہے کہ اسلام آباد کا چہری میں غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی چیمبرز کو گرائے جائے اس کے علاوہ عوامی مقامات اور فوٹبال گراؤنڈ سے بھی غیر قانونی تعمیرات کا فوری خاتمہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت تئیس مارچ کو اسکولوں میں فوٹبال ٹورنمنٹ کا انقاد کرے ٹورنمنٹ عظیم وکیل قائد عظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کرایا جائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آتھر منولا کی سربراہی میں لارجر بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ حکومت تئیس مارچ دوہزار اکیس تک اسٹیٹ آف دی آرٹ جوڈیشل کامپلیکس تعمیر کرائے گی التوا کے بغیر سلعی عدالتوں کے لیے سہولتوں سے آراستہ کامپلیکس کی تعمیر مکمل کی جائے اس کے علاوہ جوڈیشل کامپلیکس پر ریپورٹ ہر ماہ کی یکم تاریخ کو ریجسٹرار کو جمع کرائیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا عمران خان کو سینٹ الیکشن میں بھی کامیابی ملے گی جو بکنے والا ہوتا ہے اس کا ضمیر ہی مردہ ہوتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آصف زرداری نے ووٹ کی خریداری میں پی ایچ ٹی کیا ہوا ہے لیکن اس بار انہیں مایوسی ہوگی جو بکنے والا ہوتا ہے اس کا ضمیر ہی مردہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ بکتا ہے وہ دس مرتبہ بکتا ہے اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ سیاست کے لیے ملک چھوڑ کر جاتے ہیں تو ووٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں ہوگی لیکن اگر وہ وطن واپس آنا چاہے تو خصوصاً سرٹیفیکیٹ جاری کیا جا سکتا ہے نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا ان کے پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریوئل شپ آج رات بارہ بجے ختم ہو رہی ہے اور ان کو ایمرجنسی سریولنگ ڈاکومنٹ دیا جا سکتا کہ وہ پاکستان آ سکیں انہوں نے مزید کہا کہ بیس اگز دوہزار اٹھارہ سے نواز شریف اور مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ہیں جن کے نام ای سی ایل میں ہوں ان کو نہ تو پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے پاسپورٹ کی تجدید ہوتی ہے مریم نواز نے سرجری کی بات کی ہے اگر وہ درخواست نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں اچھی بات ہے مریم صحابہ نے سرجری کی بات کی ہے اور صاحب یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کی درخواست نہیں کرنا چاہیں شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سمیت وہ لوگ جو پہلے اسیمنیو پر لانت بھیجتے تھے وہ آج ان ہی سے ووٹ مانگ رہے ہیں وہ لوگ جو سارے نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی شکست ہے تین مارچ کے بعد رمضان المبارک قریب ہے پی ٹی ایم نے اتنے فیصلے بدلے ہیں اسی طرح لانگ مارچ کا فیصلہ بھی رمضان المبارک کے بات کر لیں جس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے کی اجازت دی آئندہ بھی دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی دہنما اور سابق وزیراعظم شاہید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں انصاف اور اتصاب کے دہرے نظام نہیں جل سکتے چیرمن نیب کو صرف نون لیگ نظر آتی ہے براؤڈشیٹ کا کیس چیرمن نیب کو نظر نہیں آتا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں احتصاب عدالت اسلام آباد کے باہر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہید خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ براؤڈشیٹ کے بارے میں عمران خان وضاحت دیں نام نہات احتصاب والے سننے یہ حصہ ہوگا جتنی کرپت حکومت آج ملک میں ہے تاریخ میں اتنی کرپت حکومت نہیں آئی دوسروں پر الزام لگانے والے کٹھہرے میں کھڑے ہیں سابق وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں ہمارا کام خرابی کی نشاندہی کرنا ہے عمران خان کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں جن کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے چینی کمیشن میں کوئی رپورٹ نہیں ہے دو سو ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیب سے نکل چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ خریدے گئے جس آدمی کی پارٹی کے لوگ ووٹ خرید رہے ہیں وہ آج وزیراعظم ہیں تحقیقات کے لیے کمیشن اور کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی میں وہ لوگ ہیں جو اس میں خود ملاوث تھے پاکستان کی تاریخ میں عمران خان نے سب سے زیادہ قرضہ لیا براؤڈشیٹ میں اس ملک کے دس ارب روپے زائے ہوئے سینٹ الیکشن میں جو چوری ہوئی وہ سب کے سامنے آگیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جاری کردہ فہرس کے مطابق سینٹ کی 48 نشستوں پر 170 امیدواروں نے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات برائے دو ہزار بیس اکیس کے لیے امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دیں سینٹ کی 48 نشستوں پر 170 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے امیدواروں کی ابتدائی فہرس جلد جاری کر دی جائیں گی جبکہ کوائف کی سکروٹنی کا عمل کل سے شروع ہوگا الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب کی 11 نشستوں پر 29 امیدوار سامنے آئے سینٹ کی 11 نشستوں پر 49 امیدواروں نے خیبر پختونخواہ کی 12 نشستوں پر 51 اور بلوچستان کی 12 نشستوں پر 41 امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اسلام آباد کی دو نشستوں پر 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے پنجاب سے جنرل نشستوں کے لیے 21 ٹیکنوکریٹس اور علماء کے لیے تین خواتین کے نشستوں پر 5 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے سن میں جنرل نشستوں کے لیے 19 ٹیکنوکریٹس 11 اور خواتین کے نشستوں کے لیے 9 کاغذات جمع ہوئے خیبر پختونخواہ میں جنرل نشستوں کے لیے 22 ٹیکنوکریٹس اور علماء کے لیے 11 خواتین کے لیے 13 اور اقلیتی نشست کے لیے 5 امیدوار میدان میں آئے بلوچستان میں جنرل نشستوں پر 19 ٹیکنوکریٹس پر 8 خواتین نشستوں کے لیے 9 اور اقلیتی نشست کے لیے 5 کاغذات جمع ہوئے اسلام آباد سے جنرل نشست کے لیے 6 اور خواتین کے نشست کے لیے 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی